حاضرین اسلام علیکم میں آپ حضرات کے سامنے چند طرح حقائق بیان کرنے کے لیے حاضر اور دانشور لوگوں کے سامنے بہت ضروری بھی ہیں چوری رحمت علی صاحب کی حیات کو اگر دیکھا پرخا جائے ہماری تحریک باعت اسلام کے باہرے میں اگر پڑا جائے تو ایک بات بلکل بازے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ چوری رحمت علی صاحب مظلوم رحمت اور اس کے ساتھ جس طریقے سے جس بے افیقہ طریقہ ہم نے بنایا ہے وہ بہت ہی ہمارے لئے موجب نہیں تھا ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا آپ دیکھئے انیس سو پنگرہ یہ وہ وقت ہے جس وقت ہندو مسلم اتخاد کے لئے سرطنت برطانیہ نے کوشش کی کہ کانگرس اور مسلم لیگ مل کر کوئی ایسا لائے عمل تک اشتہار کریں جس کو وہ نافذ کر سکے اس وقت آپ درہ بہت فرمائیں حکومت وقت بھی یہ جاتی ہے کانگرس اور مسلم لیگ کے دو اجلاس انیس سو پندرہ اور انیس سو سولہ کے ایک ہی مقام ایک ہی دکھا پر ایک ہی دکھوں کر ہوئے اور کچھ معاملات تیپ آئے گئے ان معاملات میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی کانگرس ہے ہم نے کانگرس ہے ہم نے جدہ گرانہ انتخاب منوا لیا جبکہ منٹو مارڈلے اسراحات انیس سو نو میں ہو چکی تھی اور جس میں یہ چیز کو نافذ کر دیا گیا تھا کہ جدہ گرانہ انتخاب ہوگا بہر انیس سو اسے درہ آگے ہیں چودری صاحب نے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے انیس سب پندرہ میں بزمی شیلی قائم کی جبکہ وہ تھرڈ ہی ایک اسکرپلڈ تھے آج یہاں نوجوان بچوں کا کلام سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ ہماری قوم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جہا پیدا کر رکھے ہیں ان لوگوں کا کلام ان کی سوچ ان کی فکر وہ قابل فخر ہے تیسری جو بات میں آپ سے ایک واضح طور کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انیس سو پندرہ کے بزمی شیلی کے سالانہ اجلاس میں چوئی صاحب برماتے ہیں کہ ہندوستان کا شمال ملوی علاقہ مسلمان ہے ہم اسے مسلمان رکھیں گے بلکہ یہ نہیں ہے وہ ہم یہاں مسلم حکومت قائم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ارشاد ہوایا کہ ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے یہ بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہم ہندوستانیت سے اپنے آپ کو رجاک پا لیں ہمارے لئے بہتر ہوگا بہترین نے قائدین نے دانشوروں نے تبجھو بھی دی بلکہ یہ کہا کہ یہ چوئی صاحب نے اپنی کتاب ڈی فاؤنر آورپاپ نیشن میں اس بات کا ذکر تو ضرور کیا ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملے رہا پچھلے دنوں یاران مکتب کے نام سے ایک کتاب آقا بیدار وقت صاحب نے شائع کیا ہے جس میں اس وقت کے چوری صاحب کے ہم اثر ساتھیوں کی انٹرویوز لے لئے گئے اس میں میاں غلام قادر صاحب انہوں نے اپنے انٹرویو میں اس بات کا آدھا کیا کہ میں اس اجلاس میں موجود تھا جس اجلاس میں چوری صاحب نے اہلہ حضر وطن کا سمر دیا یہ ہندوستان کی تحریک ازادی کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے پر اس طرح سے اپنے آپ کو مترازہ کیے ہوئے تھے مسلمان اپنے حقوق کی حواظت کی بات کرتے تھے جبکہ ہندو اپنی اکثریت کی بنا پر مسلمانوں پر اپنی حکومت قائم کرنے کا سوج رہے تھے یہ تھا وہ بنیادی لکتہ جس کی مخارفت چوری رحمت علی صاحب کر رہے تھے اب آگئے ہیں انیس سو پندنہ سے آئے بات دو ٹائم دو وقت ایسے ہیں جس میں ہندو مسلم اتحاد کا بہت گلگلا رہا بہت شور ہوا بہت باتیں ہوں خلافت مومت خلافت مومت میں ترکی اور جنرلی بہت جنگ شروع ہو چکی تھی انیس سو چودہ میں جنگ ازیم یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمانوں نے اپنے آپ کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سوچنا شروع کر دیا یہی وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے آپ کو ایک اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدودہ کر رہے تھے اب یہاں سے چلیں آپ انیس سو پچومیس میں حضرت محانی صاحب نے کانگریس کے اجلاس میں مکمل آزادی کی بات کی لیکن اس پر کانگریس نے اتفاق نہ کیا آگے آئیں انیس سو تیس میں یہ میں جس بات پر زور دے کر بات آپ سے کرنا جا رہا ہوں جب ہندوستان کے تمام مسلمان ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے اقلیتی حقوق حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں لیکن ایک آواز ایسی ضرور ہے ایک آواز اس چیز کی محافظت میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ وہ ایک آواز ارتوانہ آواز جو ہے وہ یہ تھی کہ ہم اپنا ایک علیہدہ سمجھ مختار انڈیپینڈنٹ سوورن سٹیل بھی بنائیں گے بہت ایک چوری نحمت ہے بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر میں زیادہ وقت آپ کا علیہ صدق ہے مجھے بتا ہے مجھے اس چیز کا احساس ہے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں آپ لوگ تھک بھی کاف کے لوگوں کے آپ نے کافی ذہنوں تو ڈھالی ہی ہوگی میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرنا دوں گا لیکن بنیادی چند دو باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں حقائق پر قریب باتیں یہ نئی نظر کو پتا ہونا چاہیے انیس سو تیس کے خدموں میں سر محمد اقبال صاحب نے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بنیادی طور پر ایک الہدہ انڈیپینڈنٹ سوڑن سٹیل کا مطابق کیا جبکہ احساس نہیں ہے جبکہ احساس نہیں ہے ہندوستان میں جیسا کہ میں پہلے آج کر سکا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ سوڑن سٹیل کا مطابق نہیں بلکہ اقلیتی حقوق کی بات کی جاری تھی اس خطوے کو بھی اگر آپ بڑھیں کسی تاثم کو چھوڑ کر ہم اپنے علمی نکتہ ازدہ سے اس پر غور پرمائیں تو اس میں کہیں انڈیپینڈنٹ سوڑن سٹیل کا مطابق نہیں ہے بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس خطوے کو دس مختلف سب هیڈز لیا تھے انہوں میں سے ایک سب ایڈ جو تھا وہ یہ تھا مسلم انڈیا مسلم انڈیا وہ ہندوستان کی فیڈریشن میں رہتے ہوئے اپنے اقلیتی حقوق اپنے کلچر کی حفاظت اپنے مسلمانوں کو حقوق کے لیے کی بات دی گئی جو اب آئیے پورے دو سال بات اٹھائیس جنوری ڈیسو تیتیس کو نو اٹھائیور شائع ہوتا ہے نو اٹھائیور میں جیسا کہ موطن پروفیسر صاحب نے اپنی شہروں میں اس چیز کا حطتہ بھی کیا انہوں نے پاکستان نام ترجیر کیا پاکستان کے دو معنی ہیں ایک ہے پاک لوگوں کے رہنی کی جگہ دوسری ہے اس میں آپ کا جگرافیا جگرافیا اس جگرافیا میں آپ کے وہ تمام علاقے جن پر یہ پاکستان قائم ہوا اور قائم ہونا چاہیے تھا اس میں وہ جگرافیا بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ سار آپ اس بات کو بھی یار رکھیں میں سب تھوڑے نہیں ہوں آپ بات کریں آپ بات کریں ہم سن رہے ہیں ہم بڑی غوشت سن رہے ہیں آپ بات کریں تو اس وقت چودری صاحب نے جب خطبہ علاوات کا ذکر اپنے نور نیور میں کیا گیا اس میں بازہ طور پر انہوں نے کہا کہ سار محمد اقبال کے مطالبے کا یہ میرا مطالبہ وہ نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ علاقے مسلمان حکومت میں حکومت ہو یہاں انڈیپینڈنٹ ہو ساورن اور اس بات کے لئے میں آپ حضرات کو دابط فکر دیتا ہوں کہ آپ چیم جسس ریٹائیٹ سیئر رحمان صاحب ان کے مقالاتِ رحمان میں انہوں نے اس بات پر خطبہ علاوات پر بات کی ہے اس کو پڑھ لیجئے شریف المجاہد صاحب جو ہماری علمی دنیا کے بہت بڑے نام اور ستارے ہیں ان کو پڑھ لیجئے اے 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 چیزامی جنہوں نے فاؤنڈن فادر آف پاکستان لکھا کتاب لکھی ان کو پڑھ لیجئے کہ ایک عزیز کو پڑھ لیجئے زہرد خانسوں جنہوں نے تحریک پاکستان کو بارہ جنہوں میں کتاب لکھی آپ اس کو پڑھ لیجئے تو آپ کو تمام حقائق جو ہیں واضح طور پر یہ بات آ جائے گی میں مجھے یہ اس چیز کا بہت بھی اندازہ ہے کہ ہمارے میں جن احباب سے مغاقب ہوں وہ ایک دانشورت کرتا ہے علم و عضو سے پیار کرنے والا تفتہ ہے آپ لوگ اور ہم سب چوری عحمد علی کے مخروض ہیں چوری عحمد علی وہ مرتے مجاہ جس نے سب سے پہلے اس ملک کے قیام کے لیے بات کی آج دیارِ غیر میں بے نیر و مرام جسے اتفاد ہوا یاد کیجئے تین جنوری تین فروری انیس سو اپنجہ وہ بہت ہوتے ہیں بیس فروری بہت اپنایا جاتا ہے ستارہ دن ہفتوچنل میں آپ رہے انہوں نے جس وقت بیمار تھے اس وقت اپنے پرنسپل کو لکھا کیمرج یونرسی کے لیے اس کو کہا کہ میں مسلمان ہوں میں بیمار ہوں میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ اکونجا میں یہاں آئے تھے یہاں انہیں یہاں سے نقال دیا گیا ان کے پیسے ضبط کر لیے گئے ایک بائی ان کو لجانے کی ان کو اجازت نہیں ملی تھی وہ اس لیے کہ وہ کشمیر کی بات کرنا جا رہے تھے کشمیر کے لیے انہوں نے جدو جہد کی تھی پاکستان کا کاف جو ہے یہ کشمیر کی بھومائیتی کرتا ہے میرے بھائیوں کشمیر کے لوگیں وہ کہتے ہیں ہم ڈیتھ وارڈ پر تصدر کرنے والے ہیں اگر ہمیں کشمیر نہیں ملتا تو ہم ڈیتھ وارڈ پر تصدر کرنے والے ہیں اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی بات میں گوشت ادا کر دوں کہ چوریر احمد علیہ صاحب جساں انہوں نے یہ پرنسپل کو لکھا تو ساتھ یہ بھی لکھا کہ میں مسلمان ہوں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا مسلمانوں کی طرح کفن تفن کیا جائے تاکہ مجھے تحضیز و تقفیم جو ملی ہو مسلمانوں کی طرح ہو ستارہ دن یونیورسٹی کے ٹین سیورز بائیس چانسلر صاحب اس سارہ دن تلاش کرتے رہے اس سارہ دن کے بعد دو مصری مسلمان وہ نامان ملے انہوں نے انہیں اختیار دفن کا احتمال کیا اور ان کو پردے خواب کیا اور صاحب سے ان کے لیے انہیں اس طرح دتم کیا کہ یہ امانت کریں اور وہ امانت آج بھی ہیں دیار گیر میں ہماری منتظر ہے میرے بھائیوں یہ ہی نہیں چوری صاحب کا ہم ذکر جب تحریک پاکستان میں کرتے ہیں تو ایک بات کا ذکر تو پاکستان کا نام رکھا اللہ اللہ خیش اللہ نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے چوری رحمت اللہ کو پڑھیں تو صحیح دیکھیں تو صحیح کہ رحمت اللہ کیا جاتا ہے چوری رحمت اللہ نے کہا انڈیا انٹو دینیا انہوں نے کہا دینیا جو ہے یہ ہندو کی ہم ہندوستان کہتے ہیں تو ہندو کی سپرمیسی کو مانتے ہیں یہ مختلف مظاہب کا علاقہ ہے مختلف مظاہب مختلف کرچر مختلف قومیں مختلف قبائل جو ہیں یہاں پر آباد ہیں ان کو صرف ہندو کی سپرمیسی پر نہیں رکھا جائے سکتا لہذا اسے دینیا میں تردیف کیا لی دوسری بات انہوں نے کسی اور جتنے بھی اس وقت کی نام بڑھ دانشور جنہوں نے اس مسائل کو سلجانے کے لیے اپنی تجابیس دین کسی نے پشویر کو شاملی کیا تھا علامہ اقبال کے خطے میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے ایک اور بات بتاتا جائے لوں کہ ابھی آپ برما کے مسلمانوں کے بارے میں روتے ہیں آپ تیڑتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کے ساتھیاتی ہو رہی ہے ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے لیکن میرے بھائیوں کو صرف ہندوستان کے مسلمان زمان میں سے چوری رحمت علی ہی ایک ایسا ریڈر ہے جس نے برما کے ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں علاقوں کے لیے سیفستان اور ناسرستان کا مطابق ہے یہ آج کی بات نہیں کر رہا یہ 235 کی بات کر رہا ہوں میرے چالیس میں تو آپ نے قرارداد لاہور پاس کیسی پاکستان امام نہیں تھا لیکن پاکستان کو اتنا مقبول چوری رحمت علی کر گئے تھے کہ انہوں نے صبح جس وقت پرتاب اخبار نکلا تو اس نے کہا پاکستان کا مطابق کر دیا گیا ہے میرے عزیز بھائیوں میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن وقت کی تنگی کی بنا پر اور آپ لوگوں کی مشکت کو مطیش نظر رکھتے ہوئے میں انہی رواست کے ساتھ آپ سے اجازت جاؤں گا پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو آپ کے ذات تفصیل سے بات انشاءاللہ کی جائے گا